بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں برطانیہ سفیر کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد اب برطانیہ کے آرمی چیف پاکستان کیوں آئے وجہ کیا ہے اڈیالہ جل میں ہائی الیٹ جاری ہے اس وقت خان کو توڑنے کی آخری کوششیں ہیں الیکشن کمیشن بھی متحرک ہے طاقتور حلقوں کا تحریک انصاف سے بلواستہ رابطہ بھی ہے اور عمران خان نے بڑا اہم پیغام عوام کے نام جاری کیا خان کے بیٹے کی سالگرہ ہے عدالت نے اجازت نہیں دی فون پر بات کرنے کی اور پاکستان کی قوم اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں اسپیشلی برطانیہ میں جہاں میری آواز پہنچ سکتی آپ نے پہنچانی ہے کیا آپ نے اب کرنا کیا ہے میں اس کا حال بتاتا ہوں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے قیام کے فیصلے کو روکنے کی جو درخواست ہے وہ تھوک کے حساب سے آگئی ہیں چاروں صوبوں کے علاوہ وفاقی حکومت یہ درخواست گزار کون ہے قاضی فائز اس وقت دھرنا کیس میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈھون رہے ہیں جبکہ آج کی اسٹیبلشمنٹ ہتارے دکھائے ہوئے ہیں لیکن یہ بڑا اہم معامل ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے قیام کے فیصلے خلاف جو عدالت نے فیصلہ دیا اس سے وہ کیوں واپس کروانا چاہتے ہیں اس سے روکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے عرشت شریف شہید کا کیس بھی لگ گئے الیکشن کمیشن دسمبر کے پہلے ہفتے میں انتخابی شیڈول بھی جاری کر رہے ہیں سولہ تاریخ کو سولہ دسمبر سے پہلے انہوں نے چون دن کا الیکشن شیڈول جاری کرنا ہوتا ہے علی وزیر کی وہ آرمی کے جوانوں کو دھمکیاں اور گالیوں کا ایک معاملہ وہ بھی سامنے ہے چار صدا میں ورکر کنونشن ایک دفعہ پھر بہت بڑا جلسہ بن گیا لیکن سب سے پہلے عمران خان کے پیغام کی بات کرو خان نے بڑا اہم پیغام بجوایا کہ میری قوم کو بتا دو کہ یہ ایسی دفعات مجھ پر لگانے کی کوشش کریں جس میں عمر قید ہے اور سزائے موت ہو سکتی ہے یہ بات علیمہ خان صاحبہ نے ملاقات کے بعد کی لیکن یاد رکھیں یہ نہ تو 1978 ہے نہ عمران خان ذلکارلی بھٹو ہے نہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی ہے اور نہ ہی جنرل زیاب موجود ہے اس کی باقیات کی اتنی جرت نہیں کہ قوم کے دل کو دھڑکنے سے روک سکیں یا کوئی تکلیف پہنچانی کا سوچ بھی سکیں یا اللہ کے ہاتھ میں اس قوم نے بڑا صبر کیا اس ضبط کو نازمائے نے امتحان میں نہ ڈالے بھٹو والا معاملہ دہرائے جائز غلط فہمی سے نکل آئے عمران خان سے جیل میں پوچھا گیا کہ سختی نائنصافی اور انصاف کے قتلیں عام پہ اتنے مطمئن اور کیوں آپ پھر بھی ریلیکس ہیں تو اس کا بڑا سادہ سا جواب دیا ہے عمران خان نے اس سے کہا ہے میں پریشان کیوں میں نے نہ کوئی غلط کام کی ہے نہ گناہ کی ہے میرا اللہ پر ایمان ہے میری عمام میرے ساتھ ہیں میں پاکستان اور عمام کی فلاو بیبود کے لیے کام کروں تو میں کیوں کسی سے ڈروں میرا ضمیر مطمئن ہے مجھے کوئی خطر نہیں دیکھیں جب ایمان اس لیول پر انسان کا پہنچ جائے یقین اس لیول پر ہو تو پھر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنی جائے اس میں ظلت ہے مقدر میں رسوائی بدنامی اور پھر سکولوں کے بچوں کو جا کے لیکچر دینے سے آپ کی یہ سیٹنگ نہیں ہو سکتی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے ابھی بھی وقت ہے خان کو توڑنے کی بجائے اس سے معافی مانگیں پوری قوم کی نفرت اچانک محبت میں بدلے گی یقین کر اس محبت کی چاہبی خان کے پاس ہے یہ سکول کے بچوں کے پاس نہیں ہے عوام کے پاس نہیں ہے امریکہ کے پاس نہیں ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے میں آپ کو اس کی دلیل دے دیتا ہوں عمران خان کو تو چھوڑے ہیں آپ سنم جعوید آلیہ حمزہ یاسمین راشد کو نہیں توڑ سکے آپ عمران خان سے معافی مانگوانا چاہتے ہیں ڈیل کرنا چاہتے ہیں پہلے سنم جعوید سے ڈیل کر کے دکھا دیں نہیں ہو سکتی آپ کی ڈیل آج آٹھ مہینے ہو گئے اس کے بچوں کو تختہ مشک بنایا گیا وہ کہہ رہے ہیں امی سے کوہ مریم نواز سے معافی مانگی صفاقیت کا یہ درجہ ان بچوں کی باتیں سنے وقت ماں کے ہاتھ کا کھانا یاد آتا ہے میری ان بچوں سے بات نہیں ہو سکتی لیکن کوشش ہے خواہش ان تک پیغام پہنچے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ تمام پاکستان کی ماںیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت جیلوں میں کہہ دیں وہ ان بندوقوں والوں کے سابنے کھڑی ہیں ان بچوں کی قربانیاں دے رہی ہیں تاکہ قوم کے بچے محروم نہ ہو میں آگے چل کے واقعہ آپ کو بتاتا ہوں امید ہے ان بچوں تک ضرور پہنچے گا شاید انہیں نہ سمجھ آئے دس سال بعد یہ باتیں سمجھ آئے لیکن امید ہے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ آئے گی اور بڑی غور سے آپ نے میری بات سمجھنی اس واقعے سے عمران خان کے بیٹے سلمان کی کل سالگرہ ہے خان نے عدالت سے فون پر اپنے بیٹے سے بات کرنے کی اجازت مانگی پریزن رول ہے جیل مینویل ہے عمران خان سمیت ہر قیدی کا حق ہے اپنے خاندان سے لیکن نہیں بات کرنے دیتے ہیں میں حقیقت بتاؤں تو میں تو خود سالگرہ یا چیزوں پر تو بالکل یقین ہی نہیں رکھتا نہ مناتا ہوں یہ معاملہ لیکن ذرا مختلف ہے قانون آئین انصاف ظلم اور جبر پاکستان کی تقدیر عمران خان کی سالگرہ عمران خان چاہیے نو کل بارہ بجے دنر لنچ کر سکتا ہے سالگرہ کا کیک کاٹ سکتا ہے توفہ دے سکتا ہے تصویر انسٹاگرام ٹوٹر پر لگا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں فیصلہ موجود ہے پورا کرنے کے لئے چارٹر جہاز پانچ منٹ میں نہ ملے جیل سے پروٹوکول لے کر خود عزت سے ائرپورٹ چھوڑ کر لندن ائرپورٹ سے پک بھی کریں گے صرف بات مان جائیں جائے جائے کے اپنے بچوں کے ساتھ منائے کوم قوم کے بچوں میں کیا ڈھونٹا ہے اپنے سلمان کے پاس جائیں اپنے قاسم کے پاس جائیں اس قوم کے بے تہاشا قاسم اور سلمان موجود ہیں اور موجود رہیں گے ان کی فکر نہ کریں جائیں بچوں کی فکر کریں وہ نہیں مانتا اس کا ایمان ہے اللہ کے وہ کہتا ہے مجھے بڑے مقصد کے لئے انہم دے یہ قیدیعظم محمد علی جناہ کی طرح وہ اس دور کے مخالفین قیدیعظم کو سر پھیرا کہتے دیں کہ اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال سکا وہ ایک گھر سے پارسی نجات عیسائی نوجوان سے شادی اس نے کر لی قیدیعظم کی اقلوتی بیٹی تھی بن ماہ کے دس سال کی عمر میں قیدیعظم کے ساتھ تھی قیدیعظم کو لاکھوں کروڑوں بیٹیوں کی فکر تھی کہ ان کا کیا ہوگا بعد میں ایک کوئے بھرتی رہیں گی اپنی لاشوں سے قیدیعظم نے ان مسلمانوں کے لیے لاکھ وطن بنانے کے لیے اسے اپنے ننحال میں چھوڑ دیا وہ غیر اسلامی ماحول میں ڈھلی قیدیعظم نے بڑا سمجھا ہے مولانا شکرط علی بھی اس وقت ادواز کرتے اسلام کے حصولوں پر اس نے شادی کی بات ہوئی تو قیدیعظم نے کہا لاکھوں مسلمان لڑکے ہیں اس نے آگے سے جواب دیا لاکھوں مسلمان لڑکیاں بھی تھی آپ نے میری ماں سے کیوں شادی کی قیدیعظم نے اسے بتایا تمہاری ماں تو شادی کی اجازت طلب تمہارے نانا سے کی تھی خوشی سے کی ہے تو اپنے شوہر سے کوئی اسلام قبول کر لے قیدیعظم کی بیٹی نے سکھ کوشش بھی کی تھی بارال ایک ایسا شخص جس کی اقلوتی بیٹی نے اسے چھوڑ دیا قوم کی بیٹیوں کی وجہ سے اسی لئے وہ محمد علی جنہ سے قیدیعظم بنا محبت تھی اسے اولاد تھی پھر بھی ہر سالگرہ پر گلدستہ بھیجنا نہیں بھولتے تھے یہ قیدیعظم کی طرح عبدالحی خود دے کر آیا کرتے یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اولاد سے بڑی نعمت نہیں ہے صاحب اولاد جانتے ہیں جن کے نہیں اللہ انہیں اولاد دے یہ اس مشن کے لئے اولاد کی خوشیاں قربان کرنا تاریخ میں عمر ہوتا ہے ورنہ بکسے اٹھا کے ڈیڑھ سو اہل خانہ لے کے سعودی عرب ڈیل کر کے جانا بڑا آسان کام ہے راستہ سب کو آتا ہے مریم نواز نے بتایا تھا یہ راستہ وہ آج اس راستے پر چل بھی رہی ہیں چوتھی مرتبہ ڈیل کر کے وزیراعظم کیلئے تیار ہو رہے ہیں اور ایک عمران ہان ہے بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں مانتا ہزاروں میل دور اسی وجہ سے ہم دن رات اسے یاد کرتے ہیں اور میری درخواست ہے پاکستان کے لوگوں سے خاص طور پر بلطانیہ میں تمام لوگوں سے کہ کپتان کے بیٹے کو کل یہ پتا چلنا چاہیے وہ ایک عام نوجوان ہے لیکن اس کا باپ ملک کے کروڑوں نوجوانوں کی خاطر ان کی خوشیوں سے محروم تو کل اب برہم میرے بانی اپنی ذرا محبت کا ثبوت دیں کپتان کچھ چیز کا پتا چلنا چاہیے اور ایک اور کام بھی کریں چرسدہ میں جو ورکر کنونشن اونرز کی ویڈیو بھی مریم نواز صاحبہ کو بھیجیں انہیں بتائیں دیکھیں نہ ایڈوٹیزمنٹ چلتی ہے نہ کروڑوں کے اشتہار چلتے نہ تم جنڈا لگانے دیتے ہو نہ بریانی اور کیمہ نان بانٹتے ہیں نہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے نہ بلانا پڑتا ہے نہ سرکاری ملازمین نہ لسٹیں نہ بسیں نہ ٹرینیں نہ گاڑیاں نہ زبردستی اشتہار تین تین مہینہ چار چار مہینہ پہلے ایپس بنا کے دو سو لو چھ سو لو ورکر کٹھے ہوتے ہیں کنونشن میں اور جلسہ بنتا ہے نہ قیادت موجود لیکن عوام جان ہتہلی پہ حقیقت میں گولیاں مارتے سی دی ان کی آنکھوں کے سم نیکنونشن ہو رہی عوام لوگوں کو بتاتی ہے آج ہمیں کٹھے ہیں اور یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ ورکر ایک شو تمہارے سو جلسوں پر بھاری ہے چرسدہ ورکر کنونشن کے مناظر دیکھیں بہت بڑا جلسہ مناؤں بہت سارے کافلے اس میں وہ سابق ایم پی ہیں ایک بابر علی خان شبی قدر سے وہ آئے وہاں سے تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر لوگ ان کے ساتھ اب پنجاب میں بھی یہ معاملہ انشاءاللہ جلد آپ کو شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ قوم غلام نہیں رہنا چاہتی دیکھیں ان کا فیصل ہے غیرت کی لسٹ آپ اٹھا کے دے دوستوں ممالک افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک غیرت میں بہت آگئے انویشن کی لسٹ دیکھیں اس میں آگئے دنیا کی جور رینکنگ اٹھا کے دیکھیں ہم کہاں سب سے نیچے لیکن جب قوم غلام نہ رہنا چاہے تو پھر پتہ کرتی ہے جس طرح یہ افغانستان کر رہے ہیں وہاں پہ پچھلی جو حکومت بدلی تھی آپ کو یاد ہوگا ان کی ویڈیوز آئیں تھی وہ مجسمیں توڑ رہے تھے گوتم بودھ کی دنیا نے مضمت کی کیونکہ انہیں خارجہ پالیسی اور دنیا کی سمجھ نہیں تھی کہ اس طرح دنیا میں نہیں رہ سکتے آج چین کی نیوز ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر وہاں چین کے کھلاڑی ہیں انہیں اسی مقام پر جہاں مجسمیں توڑے وہاں فٹبال کا میچ کھیل رہے ہیں یہ ہوتی ہے خارجہ پالیسی دنیا کو پیغام دے کے ساتھ چلانا چین اور افغانستان کے جو حالات جسے نہیں سمجھ جارہے وہ ویڈیو دیکھ لے سمجھ آ جائیں گے آج انہیں دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کراچی پورٹ پر پھسے ہوئے کنٹینر جو پاکستان میں ہیں وہ ریلیز کرو پوری دنیا سے جو امداد آتی ہے ڈیوٹی فری کی چیزیں وہ ہمیں واپس کریں ماضی میں ہوتا تھا ساری ڈیوٹی فری کی چیزیں جاتی تھی افغانستان وہاں سے سمگل ہو کے پاکستان وہ پھر ذریعہ مبادلہ ملتا نہیں دبل ڈبل قیمتوں میں اب دیکھیں سمگلنگ روکنا کس کا کام ہے بورڈر کس کے حوالے آج افغانستان روس ایران چین کٹھے ہو کے مل گئے ہم ان سے کٹ گئے اندوستان سے ہم کٹ گئے امریکہ ہمیں بلاتا نہیں لفٹ نہیں گلاتے عرب ہمیں افغانیوں کو نکال کے مار کے انہیں لڑائی کر کے دھیاری لگانے کا ارادہ یہی ہے بس اور آج امریکی جو دورہ کر رہے ہیں جیل کا کس وجہ سے کر رہے ہیں انہیں پتہ امران خان نے حکومت میں آنا ہے پھر معاشی پلیسیاں کیا بنیں گی ہماری شرائط پر یہ امپلیمنٹیشنز ہوں گی یا نہیں برطانیہ کا آرمی چیف آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے وہ دفاعی دورے نہیں کر رہا دنیا میں اسلے کی صرف دو جگہ پہ قلت ہے اس وقت بڑی سخت قلت ایک آپ کو پتہ ہے عراق کی جان کے بعد امریکہ نے چھوٹا کس رہی نہیں تو آپ اندازہ کریں کس کو دیا جا رہا ہو اور یہ چھوٹے سامان کی بے بات کرو جنہوں نے جنگوں سے فائدہ اٹھایا تھا وہ روس ہے یورپ میں جب سے جنگ شروع ہے آپ کو پتہ ہے روس نے کوئلے کی مدد سے یا قدرتی گیس یا کروڈ آئل جیسے کہتے ہیں پٹرولیم کے پروڈکٹ جنہیں کہتے ہیں بجلی سے ہرارہ ہوتی ہے گاڑی کے پیٹرول سے لے کے پلاسٹک تک یہ تمام چیزیں جو بنتی ہیں روس نے یورپ کو یہ فوسل آئل بیچ کر 291 ارب ڈالر کمالی ہے آسان سمجھاؤں تو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے سعودی ارب کی آرام کو یہ ایک سال میں 160 ارب ڈالر کماتی ہے 2024 کی رپورٹ ہے اس سے تین گناہ زیادہ سعودی ارب سے زیادہ روس نے جنگ کے دوران کمالی ہے اور پاکستان کی حالت ہے کہ ہمیں کو پورا ایک ارب نہیں دیتا بنا آگئے 790 ملین ڈالر آئی ایم ایف کی قسط اور پروگرام بکتی ان قسطوں میں دیتے ہیں اور 7 شرائط علیہ دا کیونکہ یہ بھیک کے پیسے ہیں جن لوگوں یہ لگتا ہے نا نواز شیف آئے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سب بدل جائے گا بدلے گا لیکن نواز شیف سات آرمی چیف کے ساتھ لڑ چکا ہے اس کا طریقہ واردات ہی ہے کہ وہ ہمیشہ دو گروپ بنا دیتا ہے پھر ان دو گروپوں کے اختلاف شدد بڑھتے ہیں ماضی میں آپ کو پتہ ہے جب بھی ایسا ہوا نواز شیف نے اپنا وزن ایک گروپ میں ڈالا اس کی وجہ سے پھر اس کی حکومت گئی وہ سر لوگوں کو یہ پتہ نہیں نواز شیف کا طریقہ واردات اس وقت بھی وہ پوری کوشش یہی کہہ رہا ہے کہ دارے میں تقسیم کریں اللہ کرے کہ ہمارے عظیم دارے کو اس کی شرارتوں سے اللہ محفوظ رکھے بڑا خطرناک کام کرتا ہے اپنے پاؤ گوشت کے لئے پوری بحث مارتا ہے اسے لانے والے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے آنے سے طاقت میں اضافہ ہوگا لیکن نواز شیف لانے میں غلطی کرتا ہے جس طرح مشرف کو لائیا غلطی کی بھٹو نے غلطی کی زیا اللہ کو لائے اب یہ غلطی کر رہے ہیں نواز شیف کو لائے اور نواز شیف کے آنے سے صرف اور صرف نفرت میں اضافہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا یہ پروجیک نواز شیف پورا کرنے میں ہر حد پھلانگنی کی کوشش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے لے حالات اچھے نہیں رہیں گے ابھی تو عدالتیں دیکھیں سپریم کورٹ نے دو معاملات پر سٹینڈ لی ایک تو عرشت شیف کی والدہ کا جو کیس ہے ستائیس نومبر سے عرشت شیف کا کیس بقرر ہونے کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو آپ ملٹری عدالتوں سویلینز کا ٹرائل کی بات ہے اب سپریم کورٹ میں انٹرا اپیلز بھی جائے انٹرا کورٹ اپیلز دائر ہو رہی ہیں اس میں وفاقی حکومت پہلے نمبر پتی پھر پنجاب حکومت آئی پھر پختونخوا آئی بلوچستان آئی خیبر چاروں حکومتوں نے سندھنے بھی چاروں نے ڈال دی انٹرا کورٹ ٹرائل رکنے کا سپریم کورٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ جو فیضہ بات دھرنے کے پیچھے تھی سپریم کورٹ کو بھی تک نہیں سمجھا رہا بنیادی حقوق تو وہ رون دے گئے اب سینٹ میں جو قرارداد کی منظوری پر اتجاج ہوا وہ اب ذرا دیکھیں وزارت دفاع سیویلینز کے ٹرائل رکنے کے لیے فیصلے کو چیلنج کر رہی ہے سیکرٹ ایکٹ جو کالدم کی یا وہ دفعات بہال کرانا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ کے جن پانچ ججز نے فیصلہ دیا انہیں کہا جا رہا ہے کہ ناقابل سماعت کیسی ایک ہی دن میں تھوک کے حساب سے درخواستیں آ رہی ہیں اور درخواست گزار جو ہیں وہ نام نہیں لے رہے کہاں سے قاضی فائز ان سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ کہاں سے درخواست کرتے ہیں پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا سیویلین کے مقدمات فوجی دالتوں میں نہیں چل سکتے انہیں آپ دادی دشتگردی کی دالت میں لے گی جائے 35 دن ہو گئے 102 لوگ ابھی بھی اس میں کہا پچھلے ہفتے ان کے وقلہ سلمان اکرمارجہ نے جہاں پشاور کے نوجوان کے والد کی درخواست پر کیس ڈالا کہ 23 اکتوبر کے فیصلے کو تو کب مانتے ہی نہیں وردی کی ٹوکری میں ڈال دیا دالت میں تو دالت نے اب سپریم کورٹ نے 30 نومبر کی تاریخ دی بہت بڑا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ اور طاقتوار آپ اس میں سامنے آ رہے ہیں اب ہوگا اس میں کیا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں وفاقی حکومت تو چاروں حکومت انٹراکورٹ اپیل ڈال رہی ہیں اسٹری آرڈر مانگ رہی ہیں ساتھ لیکن اس کے ساتھ جو 102 102 قیدی ہیں تک انصاف کے متاظر ہیں جس کے لئے کینیڈا سے طائر اور قادری آئے اور یہ قاضی صاحب جھکتے لگاتے رہے ہیں قاضی فائز صاحب ماضی کے چار چیف جسٹس کو یہ گندہ کرنے کا مشن چھوڑ دیں اگر حقیقی مانومین مقدمات کو اٹھائیں جو ملک اور قوم کے لیے ہیں نون لی کے لیے نہیں قاضی فائز کے صرف 11 مہینے رہیں گے اب ان کے پاس دیکھیں جو کیسز آ رہے ہیں 24 کروڑ عوام کو انصاف ہوتا ہوا نظر ہے ان کیسز میں ہاتھ ڈالیں عدالتوں میں ابھی اعتصاب عدالتوں میں تو عمران خان اور بوشہ بی بی یہ کیسز ہیں میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اسی سے جڑی ہو جو دوسری خبر ہے القادر ٹرس کی توشہ خانہ کیس کی ابھی اعتصاب عدالت میں بوشہ بی بی اور عمران خان کا دونوں کا کیس کی سماعت 21 نومبر اعتصاب عدالت منگل کا دن ہوگا جسمانی رمان منظور ہوگا اور یہ کیا ہے محمد بشیر جج نے نیب عدالت نے اس کے علاوہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے اپنے پاس رکھنا ہے یہ تحقیقات کا فیصلہ ہوگا اب اگلی بار جو مجھے لگتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ شاید اڈیالا جیل کے اندر ہی لگے گی جس طرح کہ ان کے حالات جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں کہ ان کے خان کی کیسز کا ریکیپ کریں یہ کیسز ہیں کیا لوگوں کو یاد نہیں رہتا تو دیکھیں اس وقت جو بڑے کیسز ہیں خان کی وہ تین ہے سائفر کا کیس ہے القادر ٹرسٹ ہے جیسے ایک سنوے ملین پاؤنڈ کہتے ہیں بار بار اور سائفر کا جو کیس ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے باجوا اور ڈانلڈ لو پھستے دونوں کو بچانے کی انہوں نے پچیس ہزار کی گھڑی دو ہزار میں اور اس گھڑی کی اصل قیمت نکلی تیس ہزار پاؤنڈ سے لے کے چار لاکھ پاؤنڈ تک انہوں نے چین کی گھڑی سمجھ کے دو ہزار کے لیے ہوئی اچھا خیر وہ تو اب رہ جائے گا پیچھے ہی اب آپ کو واضح ہیں القادر ٹرسٹ ایک سنوے ملین پاؤنڈ جسے کہہ رہے ہیں اس کی مکمل انکواری ہوئی تو اس کا نام آئیں گے دو ملک ریاض اور نواز شیف کا بیٹا حسن نواز یہ ضرور کلپ کارٹ کے لوگوں کو بتائیں لوگ بھول جاتے ہیں القادر ٹرسٹ میں دیکھیں سب سے بڑا سوال ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوئے وہ پیسے سپریم کورٹ سے واپس لینے ہے تو حکومت کو کرنی ہوگی درخواست دائر درخواست دائر کریں گے تو انہیں ثابت کرنا ہو یہ پیسہ پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ سے گیا اگر وہ یہ ثابت کریں گے تو پھر انہیں کیس برطانیہ کی عدالت میں جا کے لڑنا پڑے گا انہیں وہاں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جو ملک ریاض نے ون ہائیڈ پارٹ فلیٹ بیچ کے لندن کی مہنگی ترین پراپٹی ملک ریاض نے کس سے خریدی نواز شیف کی بیٹے حسن نواز سے پھر یہاں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حسن نواز نے فلیٹ خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے لیا تو اس کے لیے پھر نواز شیف صاحب کو دوبارہ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ سے درخواست کرنے قطر جائیں خط لے کے بہر دفعہ تو شیخ چاسم خط دیتا نہیں وہ تو پہلے بھی انکار کر گیا تھا اب اس خط میں شاید درندر مہدیگا کو خط لے کر آجائیں اس دفعہ تعلقات اسی کے ساتھ ہیں لیکن ان کیسز میں دو نمبر بھوگس جھوٹے کیسز وہ شیرف صاحب مروت کے الفاظ ہی ہیں آپ کو پتہ یہ تمام کیسز بیسی ہی بڑھ جائیں گے بدماشی زور ظلم اور جبر سے خان کو جیل میں رکھنا ہے جس کے لیے ہم روز اسی لیے آواز اٹھاتے ہیں قانونی طریقے سے کرپشن ہوتی تو شاید بات ہی نہیں کرتے کبھی لیکن آپ خود سوچیں کہ میں نے مکمل قانون نہیں پڑھا اور ان کیسز کو ہم وی لاغ میں اڑھاتے ہوں تو سلمان اکرم راجعہ ہوا لطیف خوصہ ہوئے یہ بڑے کیس لائرز ہیں یہ کیسز بائیں ہاتھ کا کمال ان میں کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف باردات کی جا رہی ہے پرالخان کے بیٹے کی سالگیرہ کا آپ نے ضرور مرانی ہے عام آلات میں میں کبھی بھی نہ کہتا نہ ضرورت ہے کیونکہ ہم ان کی طرح تو خاندانی غلام تو ہیں نہیں کسی بھی رہنما کے لیڑا لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے انسانی حقوق کے معاملے میں آتا ہے تو اس پہ اب آپ کی عباری ہے اس کا جواب میں آپ کا ضرور دیکھوں گا اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے جاز نہیں اللہ حافظ